اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے میرا تعارف تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم میرا نام کیا ہے میرا نام عبداللہ ہے اگر آپ لڑکی ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم سب لوگ کیونکہ نام وہ چیز ہے جو ہماری چیز ہوتی ہے لیکن دوسرے استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ لڑکی ہیں تو سکتا ہے آپ کا نام عائشہ ہو اور آمنہ ہو آپ اپنا نام فرصے لکھ لیں میرے ابو کا نام آپ کے ابو کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اور اپنے امی ابو سے پوش کے یہاں پہ لکھیں میری عمر اتنے سال ہے اس کے بعد پھر آتا ہے میری امی کا نام کیا ہے آپ اپنی امی سے لکھ کے اپنی امی کا نام مجھے بتائیں اور پھر یہ ہے کہ میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں یہ پہلی جماعت کی کتاب ہے تو ظاہر ہے آپ کی کتاب ہے ہم اس کا سبق پڑھ رہے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میں آئے آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے ہو سکتا ہے بڑے بہن بھائی بھی ہوں ہم صبح صویرے اٹھتے ہیں ہم صبح صویرے اٹھتے ہیں چڑیاں بھی چہچاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا کہنا ہے کہ صبح صویرے اٹھو تو تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور جس کو عمر اور رزق میں برکت چاہیے وہ صبح فجر کے بعد نہ سوئے تو دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارے ایک پیار میں ہے اس پہ ہمیں کرنا چاہیے امی ہمیں ناشتہ بنا کر دیتی ہیں آپ کی امی آپ کو انڈا پیٹھا بنا کر دیتی ہوں گی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ پہل کرتا ہے وہ کام کرتا ہے کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں گھر میں میں امی ابو کی عزت کرتا ہوں ان کے آگے سے بتمیزی سے پیش نہیں آتا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں اور سکول میں اپنے ٹیچرز کی اور جو جو سکول میں ٹیچرز ہیں استاد ہیں چوکیدار ہے سویپر ہے سب کی میں عزت کرتا ہوں مجھے فٹبال کا کھیل پسند ہے ایسے کھل جس میں وردش بھی ہو جائے بہت اچھے ہیں میں پھل شوک سے کھاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ پھلوں میں وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں صحت ماندرینے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کونسی عادات ہیں جو اچھی عادتیں ہیں ایک تو یہ کہ میں مل جل کر پڑھنا بہت اچھی عادت ہے آپ اپنی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی عادت ڈالیں اور پھر یہ ہے کہ میں مل جل کر کھیلتا بھی ہوں اور ہم فوٹبال بھی کھیلتے ہوں گے آپ سکول میں آپ جو ہے وہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہوں گے اور میں جانوروں سے رحم دلی سے پیش آتا ہوں جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے پیٹ پالتو جانور ہو سکتا ہے گھر میں رکھے ہوں کوئی کتا کوئی بلی تو میں جانوروں سے اچھی عادت میں یہ ہے جانوروں سے رحم دلی کا سلوک کرنا ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرنا پھر یہ ہے کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ بھی اچھی عادت ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ صبح اٹھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے پھر نرمی سے بات کرنا آہستفہ سے آواز سے بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا یہ بھی بہت اچھی عادت ہے خاص طور پر جب آپ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہنا کسی سے کوئی چیز لینا تو پلیس کہنا شکریہ ادا کرنا دروازہ کھولتے ہوئے خوش آمدید کہنا سوری پلیس ویلکم تھینکیو اس سے نرمی آتی ہے گفتگو میں گفتگو خوبصورت ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں اپنے آپ کو اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں اور پھر یہ ہے کہ میں مل جلکل کیر اینڈ شیئر میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں تو اپنی چیزیں شیئر کرتا ہوں اور میں جب سکول سے یہ بھی بہت اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے کلاس روم سے نکلیں تو کتار بنا کے نکلیں اور کتار بنا کے جائیں پھر یہ ہے کہ میں نے سکول کی جو پراپرٹی ہے چیزیں ان کا خیال رکھ رہا ہے ان کو بلا وجہ توڑنا پھوڑنا نہیں ہے تو سکول میں ساتھ کے علاوہ ایک تو آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں ٹیچر ہوتی ہیں آفس وقت کرنے کے لیے بندے ہوتے ہیں تو میں پرنسپل صاحب کا بھی عدب کرتا ہوں تمیز سے ان کے کمرے میں جاتا ہوں میں اپنے ٹیچرز کا جو ہے وہ بھی بہت اترام کرتا ہوں ان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اس کے علاوہ لائبریری ہوگی آپ کے سکول میں تو جو لائبریرین ہیں ان کو بھی میں بہت آرام سے بات کرتا ہوں اور آفس ٹاپ کی بھی عزت کرتا ہوں اچھے بچے جوتے ہیں وہ ہر ایک سے عزت سے پیش آتے ہیں اسی طرح جو سکول میں صفائی کرتا ہے دیکھیں کتنا عزیم آدمی ہے کہ آپ کے لئے صفائی کرتا ہے گند آپ پھیلاتے ہیں ایک تو میں گند پھیلانا ہی نہیں چاہیے اور پھر جو جوکیدار صاحب ہیں وہ بھی ہماری حفاظت کے لئے معمور ہیں تو پیارے بچوں آج ہم نے کتنی اچھی آداد سیکھی انشاءاللہ ان کو اپنے اندر ڈالیں گے آپ کا بہت شکریہ